بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے کچھ دنوں سے انڈیا کی کئی ریاستوں میں ہندووں کے مذہبی تہوار کے دوران مسلمانوں پر تشدد اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کی بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں ان تمام کاروائیوں کے بعد اسلامی تعاون تنظیم جسے OIC بھی کہا جاتا ہے اس نے تمام صورتحال کی سخت مضمت کی ہے اکتیس مارچ کو بہار میں انتہا پسند بھارتی شہریوں کے جانب سے ایک مدرسے اور اس کی لائبریری میں آگ لگانے کے واقعات سامنے آئے تھے OIC نے ان تمام واقعات اور بھارت میں پیدا کشیدگی پر سخت تشویش کا اظہار کیا اسلامی تعاون تنظیم کا کہنا ہے کہ بھارتی صوبہ میں انتخابات سے قبل منصوبہ بندی کے ذریعے مسلمانوں کی نسل کشید تقریب کاری اور اسطال انگیز سرگرمیاں اسلامی ممالک اور دین اسلام کے لئے نفرت کا کھلا ثبوت ہے اسلامی تعاون تنظیم نے بھارتی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قسم کی پرتشدد اور مذہبی اسطال انگیزی کرنے والوں کے خلاف توس اقدامات کر کے بھارتی مسلمانوں کا امن حقوق اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے پچھلے سال بھی بھارت کی کچھ ریاستوں میں ایسے پرتشدد واقعات رونما ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاقی کے بعد اسلامی ممالک نے پرزور مذہبت کی تھی بہت سے عرب ممالک میں بھارتی پروڈکس کو بین کرنے کے بارے میں بھی بہت سے اطلاعات سامنے آنے لگی تھی اور اس کے علاوہ یہاں پر کام کرنے والے بھارتی ملازمین کے لئے بھی مشکلات بڑھنے لگی تھی ایسے واقعات کے بعد عرب ممالک اور بھارت کے ڈپلومیٹک ٹائز میں جب بہت سارے پرابلمز سامنے آنے لگے تو آلہ حکام نے سخت ایکشن لیا تھا ایسے پرتشدد کاروائیوں کے بعد بھارت اور عرب ممالک کے درمیان ڈپلومیٹک ٹائز میں جو پرابلمز آنے لگی تھی وہ پھر دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں تھی اور ان پرابلمز کو سالف کرنے کے لئے بھارتی آلہ حکام نے سخت ایکشن لیا تھا اس کے بعد بھارت میں حالات معمول پر آ گئے تھے لیکن ایک بار پھر یہ پرتشدد کاروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں جس کے لئے اوائی سی نے دوبارہ سے سٹینڈ لیا ہے امید کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے امن قائم رہے مذہب کوئی بھی ہو ہر مذہب ہی ہمیں پرسکون اور امن سے رہنے کی تعلیم دیتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا دوسروں سے شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم